اسلام علیکم جی میرا نام ہے کبیر تھان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو ہائپی سنٹر امید کرتا ہوں کہ آپ سب قریب سے ہوں گے آپ سب کے لیے جی بڈ نیوز ہے کچھ سٹورن کے لیے بڈ نیوز ہے کچھ کے لیے بیڈ کر سکتے ہیں جی بڈ نیوز ہے کہ جی آپ کے جو میٹرم اگزیم ہوں گے وہ گھر میں ہوں گے وہ کیمپرسیز میں نہیں ہوں گے بٹ اس میں کار بھی کچھ چینج ہوا ہے میں لاسکتی میڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی میں جب تک نیوز ہے کوئی ناؤنسمنٹ نہیں ہے تو تب تک ہم سے بات نہیں کریں گی تو کل اناؤنسمنٹ آپ کی آج چکی ہے اگر آپ اپنے میں سلوگن کریں نوٹس بورڈ میں چیک کریں تو جی اس کی بقاعدہ میٹرم قویز ویڈ کی کنڈاکٹ مطلب کہ لاسٹ ٹیم جو اوٹس کو نو نے گرانٹ قویز قنام دیا تھا اس مطلبہ وہ میٹرم قویز کہہ رہے ہیں تو اس میں جی تھوڑی بہت چینجیں ہیں اگر میں آپ کو بدا رکھتا ہوں کیا چیزیں ہیں اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا آپ نے ویڈیو پوری ریکھ رہی تھا کہ آپ کو پوری ڈیٹیل پڑا جل سکے اور اس پر آپ سے آپ کی رہی کر سکیں کچھ پوائنٹ سے جو میں نے بنائے ہوئے جی اس کی لئے سب سے پہلے کہ جی آپ کا میٹرمی بیٹرم کیمپسز میں نہیں ہوں گے آپ گھر میں بیٹھ کے دے سکتے ہیں گروپنج میں بیٹھ کے دے سکتے ہیں اور آپ جو ہے مدب کیسی ٹیچر کو بٹھا کے اپنے ساتھ جو قویز جو ہیں وہ اٹینٹ کر سکتے ہیں اس پر آپ گرانڈ کیز نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہو کہ جی جی گرانڈ کیز بالکل بھی نہیں ہے گرانڈ کیز میں لازٹ ٹائم جو ایم سی گروز ہو رہے تھے بس اس میں جو قویز ہی تھا بس اس میں جو قویشن پڑ سے بڑھا دیئے تھے اس مدبہ وہ میٹرم قویز دے رہے ہیں اب میٹرم قویز میں میں آپ کو اکسن دے دیتا ہوں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے وہ یہ سکتا ہے کہ جی قویز کے ساتھ ساتھ آپ کو ایم سی دوز بھی دی جائیں ایم سی دوز کے ساتھ قویز کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک لانگ اسائیمنٹ کی چیز دی جائے اور وہ آپ میں بیٹھ کے تیار کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ لازم میں جب ہمارا گرانڈ کیز ہوا تھا تو اس کی ریکشن جو تھی وہ تکریباً پر پسند تھی اور ٹھیک ہو گیا آپ کا ہمارا جو فائنٹ ٹرمی جائم تھا تو بہت ساتھ ایسے سٹوڈنٹ جو بہت اچھی نمبر لگے پاس ہوتے تھے وہ بھی فیل ہو گیا مطلب کہ اگر آپ کہیں کہ یہ ریزرٹ میں دیکھوں اس کے نسبت گرانڈ کیز کے نسبت یہ ریزرٹ کسنا ہے تو ہنڈرڈ میں سے ایٹی پسند جو سٹوڈنٹ تھے وہ فیل تھے اس کی وجہ یہ تھا کہ گرانڈ کیز میں دیوہ میں سے ان کے نمبر اچھی آئیں تو نمبر اچھے آنے کی وجہ سے وہ ایزی ہو گئے تھے اور فائنٹ کتنے زیادہ اپنے دیہار نہیں دیا ٹھیک ہے جی تو اس میں جو ہے کافی زیادہ پروگرام آئی تھی وہ میں اکشاءاللہ اس پر ایک الگ سی ویڈیو بناوں گا کہ آپ کو کس طرح پیس کرنا ہے اور اس کو ڈیٹیل کیسے ہوگا ایسے جی گرانڈ پیس میں گرانڈ پیس سو بھی بار پر میں آریکن کے لارس ٹائم بھی ہمارے گرانڈ پیس ہوا تھا میڈ ٹرم پیس جو ہے اس میں تباہی میں نے چھوٹے چینجنگ کیے چینجنگ یہ ایک ہی ہے کہ آپ کا جو میڈ ٹرم پیس ہوتا اس کا گرانڈ پیس کہلو میڈ ٹرم کہلو جگر میں آپ پر اپنٹ کرنے اس کا ٹوٹل مارکس جو ہیں یا پسنٹ پیس جو ہے وہ پندہ پسنٹ ہوگی اور وہ اسائیمنٹ پیس اور جی ٹی پیس سے ایکسٹر مارکس ہوں گے یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ گرانڈ پیس دیتے ہیں فرغم پر ہمارے جو گروہ سمیشور میں ایک سبجیکٹ کے پسنٹ پیس ہوتی ہے تو اس میں ہو گئی ہے کہ جو میڈ ٹرم ساری جو اسائیمنٹ پیس اور جی ٹی پی ہیں اس کے ٹوٹل پسنٹی ٹوٹی پسنٹ ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے اگر کوئی سوٹ جی ٹی پی اسائیمنٹ یا پیس مس کرتا ہے تو سمجھیں کہ وہ اپنا ٹوٹی پسنٹ فضول کا زیادہ کر رہا ہے یہ مفت کے مارکس ہوتے ہیں اس کو آپ نے مسک نہیں کرنا اس میں آپ نے دہان لازمی کرنا ہے کیونکہ اس میں میڈ ٹرم نہیں ہو رہا بہنہ بیسے لوگ میں میڈ ٹرم کر رہا ہوتا ہے تو ٹوٹی فائی پسنٹ ہے جنس کی ہوتی ہے تو میں آپ کو زیادہ مشکل رہا ہوں اسے جو کا آسان بتا دیتا ہوں کہ جو میڈ ٹرم اور جو اسائیمنٹ پیس اور جی ڈی بھی آپ اس وقت چل رہے ہیں ابھی چل رہے ہیں اور جو فائنٹ ام اگزام سے پہلے پہل ہوں گے اس کا جو ٹوٹل پسنٹ ہے وہ ہے ٹوٹی پسنٹ اور جو میڈ ٹرم پوز ہوں گے گرانٹ پوز ہوں گے اس کی پسنٹیج ہے پندرہ پسنٹ ٹھیک ہو گیا یہ ہوگا ہے تھرٹی فائی پسنٹ آپ کو جو فائنٹ اگزام ہوں گے اس کا پسنٹیج ہے سکٹی فائی پسنٹ ٹھیک ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آپ اسائیمنٹ پوز جی ڈی بی اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں اور آپ کے اچھے مارک ساتھ رہے ہیں اس میں تو آپ سمجھے کہ آپ کے پرنٹی پسنٹ مارک آپ کے مفت کے مارک سے آپ اچھے خاصے نمبر لے سکتے ہیں اس کے بعد ہاتے ہیں ہم گرانٹ پوز پر گرانٹ پوز میں یہ ہوگا کہ گرانٹ پوز کہہ رہے ہیں یا میٹھاں پوز کہہ رہے ہیں اس میں تو اگر اس خالی امسی کے گھر ہوں گے اگر ہمیں لانگ پیسن کو نہیں دیتا ہے کوئی حل کرنے کے لیے تو اس میں ہم گرپنگ کر کے کوئیس کر سکتے ہیں کلاس فیلو کو امپائر بٹھا کے کسی کنٹرس کے سٹاف کیچر کو بٹھا کے یا پھر ایکسٹینشن یوز کر کے یا کوئی جی بوک اوپن کر کے آپ کافی اچھے مارچ لے سکتے ہیں گرانٹ پوز میں اس کا طریقہ کیا ہوگا میں اس پر بھی آپ کو اگر گرانٹ آتی ہیں مجھے کہ یہ کیا طریقہ ہے کس طرح ہم کر سکتے ہیں تو وہ میں اس کی ویڈیو بنا ہوں گے جو میرے کیمپس کے سٹوڈنٹ ہیں میرے بار دو کیمپس اس وقت ہیں دونوں کیمپس کے اگر دیکھ رہے ہیں اگر ان کو فرورم آتی ہے تو میرے پاس آ سکتے ہیں میں ان کو خود خویس کر رہا ہوں گا انشاءاللہ اور ان کے امید ہے کہ اچھے خاصی نمبر آدھیں گے اس پہ آگے ہم بات کرتے ہیں اس پہ اس میں اللہ وقت کو بات کر سکتے ہیں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ پیڈیو بک میں سے آنسر آپ کو مل سکتا ہے اس کے لئے CS1-1 کی بک چینج ہوئی ہے MGT301 کی بک چینج ہوئی ہے اس کے لئے MTH Season 2 کی بک چینج ہوئی ہے اور CS6-1 کی بک چینج ہوئی ہے اور MGT1-1 کی بک چینج ہوئی ہے تو اگر تو کوئی سٹوڈنٹ پاس فیبر پڑ رہا ہے گوگل سے ڈان ہوگا کے پڑ رہا ہے تو وہ چھوڑ دے کیونکہ جو نیو بکس لاؤنچ ہوئی ہے وہ ایک توٹک وائز ہیں وہ توٹلی ڈیفرینٹ ہے اگر تھوڑا کچھ چینج ہوتی تو وہ آپ کی کام آسکتی تھی بات اس میں ٹوٹل چینج کی دیا گیا ہے ٹوٹل سلیبس ہی اس کے چینج ہے جس کی وجہ سے آپ مچ پر دیاناتے ہیں جتنا بھی میٹیلیس پر گوگل میں پڑھا ہوگا ہے سیرس میں جو بھی بکس چینج ہیں کہ میں کوڑ رکھتا ہے وہ جو ہے اور ڈیٹا ملے گا تو آپ نے وہاں سے بلکل پر تیاری نہیں کرنی اس کا بلکل پر فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کے LMS میں جو بکس اویلیبر ہے آپ نے وہاں سے تیاری کرنی ہے اسی میں سے آپ کا جو گرانٹ بیز ہے یا میٹرم بیز ہے وہ آپ کا آئے گا اچھا جی اس کے بعد جو ہے فائنٹر میں پیام ہمارے جو فروری میں ہوں گے وہ آپ کے کامپسز میں بھی ہوں گے اگر کوئی سٹورنٹ کے ڈاؤپ ہے کہ وہ بھی کینسل ہوں گے یا وہ بھر میں ہوں گے یہ ایسے کوئی بھی آپ نے کسی بات پر حکم کرنا ہے ایکزام پائنل کے کیمپسز میں ہوں گے بہت اس کے بعد جو بڑا سیرس میں ٹھائم ہوا تھا اس کے بعد یہ ایک پوائنٹ ہے ہمارا اس میں گرانٹ بیز کرنے کا ہمارے پاس چوبیس گھنٹے کے ٹائم ہوگا چوبیس گھنٹے کے نظر ہم کسی بات نہیں کر سکتے ہیں کچھ پیس جو ہیں اس کا ٹویس گھنٹے کے ٹائم ہوگا اور کچھ پیس جو ہیں ان کا ٹاریس گھنٹے کے ٹائم ہوگا اس میں ہم کسی بھی وقت اپنا گرانٹ بیز کر سکتے ہیں لاسٹنگ ہوا یہ تھا کہ کچھ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا گرانٹ بیز جو ہے وہ بائے چانس ان کو پتہ نہیں چاہا یا ان کو آئیڈیا نہیں تھا وہ بھول کرتے تو کافی زیادہ ای میل پہتی ہے ایڈوز کہ ہمیں ایک چانس اور دیا جائے تو فری آف کورس ہم کو دوبارہ چانس دی دی جائے گیتا ہے بٹ اس میں تبہ ہم نے کلیر کرتا ہے ایڈوز میں کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ اٹینڈ نہیں کرتا میٹرم قویز اٹینڈ نہیں کرتا ٹائم پہ اور وہ لیڈ ہو جاتا ہے تو اس کو اگر وہ ریپیسٹ کرتا ہے دوبارہ اپنا گرانٹ بیز کروانے کا اگر میٹرم قویز کروانے کا تو ایک قویز کا ہم کو ٹو تھا ہم سے فائن پڑے گا وہ ریپیسٹ کریں گے اس کے بعد اس کا بھی شدور ہوگا اور اس کا ایک چلان ہے کہ اپنے کاؤڈ میں دو آزار کا وہ آپ پے کریں گے جتنے قویز آپ پھول جائیں گے یا آپ اٹینڈ نہیں کریں گے دوبارہ کرنے کا آپ کو دو آزار کا فائن پڑے گا اگر نہیں کریں گے تو آپ پندہ پسند جو گرانٹ قویز ہے اپنے گرانٹ بھولایا جائے گا سب سے ریپیسٹ یہی ہے کہ کوئی بھی مستیک نہ کیجئے گا مستیک نہ کیجئے گا پھول بھی وجہ ہوگی اب یہ اپنے قویز آپ نے لازمی اٹینڈ کرنا ہے اس میں جی دیس قویسٹن ہوگا ٹوٹر ایک بک کی اور اس میں طریقہ وہی ہوگا جو ہم آج پھل پسند کریں نائٹی سیکنڈ کی ٹائم ہوگا چار آنٹھ ہوگیا ہم نے صحیح آنٹھ سے بتانا ہے کہ جی صحیح آنٹھ سے اسے ٹیک ہو گیا اس کے لارے جی فائن ٹائم اگزائن اب اس میں اسے لاؤس ٹائم کے رضل بہت بندہ جاثر اس کے لارے جاتی کہ اس میں مارکس اچھے تھے ٹیس میں سے کسی ٹائم گئے تھے کسی ٹھائی تھے سے اپنے جی چیزżس ٹائم گئے تھے تو وہ ایزی ہوا گئے تھے کہ ہم ایزی نہیں پاس ہو جائے گی تو ہوا یہ کہ پھائن ٹائم کا ہے وہ پریٹل سیکھتی فائی پسند تھی ٹھیک ہو کہ انہوں نے ٹوانٹی پسند میں سے جو ہے وہ آپ کیا لیں کہ 80% مارس دے گئے جب فائنٹرم کے لیے یہاں پہ پیٹھے اگرام کرنے کے لیے تو سلیبس آپ تکریباً آدھی سے زیادہ ربوں میں سے پرسن آئی تھے اور یہ بالکل بھی ان کو آئیڈیا نہیں تھا یہ سیکنڈ ٹائم ہو رہا ہے تو جت کے ساتھ ہوا ہے وہ تو پڑھتے جیاد کریں گے بٹ جو نیو سپرڈٹ ہے آپ نے فائنٹرم کو ایزی نہیں لینا آپ جتنے اچھا فائنٹرم کے پیپر دیں گے اتنے آپ کے مارکس اچھے ہوں گے مٹرم میں چاہے جتنے بھی مارکس ہیں چاہے تیس میں سے تیس آجیں ہوں گے پھر بھی آپ نے فائنٹرم کو اتنا ہی زیادہ اہمیت دیں گے جتنا آپ مٹرم دو ہوں گے لیتے تھے آپ سمجھ لیں کہ آپ کا فیل پاس ہے ہی فائنٹرم ہے اور اگر کوئی سٹوڈیا ایسا ہے کہ اس کا کسی بھی وجہ سے گرانٹ بھی میسے ہو جاتا ہے اور وہ شوڑول بھی نہیں کرواتا اپنا دوزار بھی نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کر رہا چاہتا تو فائنٹرم پیپر اچھے طریقے سے دیں گے فائنٹرم میں پاس ہو سکتا ہے مٹرم کا قویز دیئے بغیر لیکن اگر دیں گے تو یہ فری آف کورس کہ آپ کے پندر پسند آپ کا مارکس ہیں آپ کا سیجی پی اچھا آ سکتا ہے ٹھیک ہو کہ جی اس میں اس کے لابے جی نیکس پوائنٹ ہے ہمارا جی اس میں نیکس پوائنٹ ہے ہمارا کہ لارس ٹائم جب گرانٹ فیز ہوئے تھے تو میں جو شور میرے پاس آتے تھے تو میں ان کی جب قویز کرتا تھا تو اس میں میں اس ویڈیو کو میں ریکوڈ کر رہیتا تھا ٹھیک کی پوکہ 30 پسند ہوتے ہیں نورمیلی سٹوڈ کی پسند الگ ہوتے ہیں لیکن کچھ کے آپس میں 5-6 جو لائے وہ پیڈ دو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں تو بھی میرا ہی پلان ہے کہ جب میں میرے پاس اس ویڈیوڈ آئیں گے ہم جب قویز کریں گے تو بکہ جا ربولٹن کریں گے اس کا فائدہ کو یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا قویز کرنے سے پہلے ایک مطبہ میرے جانے پر آکے اس کی ویڈیو دیکھیں گے کہ کیا بیزو بل ہے کی نہیں اگر بیزو بل ہوگی تو آپ نے ایک مطبہ ان کی آنسر چیک کر رہے ہیں ان کو دیکھ لینا ہے سلوڈیو کو دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو اپنا قویز کرنے میں اگر ایک دو تیو چار پانچ جتنے بھی پسندوں میں ریپیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو آنسر چاہتا ہوں گا آپ جل سے جل اس کا آنسر دے دیں گی ان کے ساتھ کو پتا نہیں ہوتا تو اس میں میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا کہ گران پیس کیا کیسے جاتا ہے یا میٹرم کیا کیسے جاتا ہے اس میں میں آپ کو ایکسینشن کے بھی بتاؤں گا بک بیٹا گوزن کے لیے کھاؤں گا اور میں سرچنگ کیسے کرتا ہوں پیس کرتا ہو گیا وہ بھی بتاؤں گا لہذا آپ سب کو یہ فائنل نیوز ہے کہ ہمارا بیٹر مینن نہیں ہوگا کیا میں گھروں میں ہوگا اس کی جو باقی ڈیٹیل ہے وہ جی آ رہی ہے ہمارے پاس اٹھارہ سولہ دسمبر سولہ دسمبر سولہ دسمبر ڈیٹ شیٹ سکیجل فور بیٹرم کویسٹ پیسٹ جی یہ کویسٹ آپ کی جو ہو رہے ہیں اس کی جو ٹائم ڈیویشن ہے ٹوٹر اچھ چھبیس دسمبر سولی کی دس جنبی تک ہوگی اور فائنل آپ کا فرہیل کی لاس ٹریٹ میں ون ڈیر کو آگے جائے گا تو وہ مارس میں آپ کو ٹائم کی ایگزائم ہوگی تب تک راکر میں کوئی جائے گا جو ٹائم ہوں ٹھیک ہوں کہ جی یہ تھی ڈیٹیل آج کی ہمارا میٹرم ایزام نہیں ہو رہا ہمارا میٹرم قوز ہوں گے انشاءاللہ آپ سب سے ریکویسٹ کر کے بھی اچھ سے تیاری کیجئے گا میری کہیں بھی بھی حال چاہیئے تو میری اسرگام آئی ٹی میں دیتوں گا نام کبیر خان کے نام اسرگام میں موجود ہے اور لیڈی میرے ساتھ لارس ٹام ٹاپیر ہوئی تھے تو پاکستان زبائی ایزام ٹھیک سٹوڈن تھے اور جو پاکستان میں ہیں وہ ایسا ٹھیک سٹوڈن بھی تھے جو ڈاؤ آرے میں رہتے تھے اور ان کو آئی ڈیٹی بھی نہیں تھا تو جی میں ان کے لئے حاضر ہوں ان کو جو بھی حال جائے گی سٹوڈی پہ لے گی میں حاضر ہوں انشاءاللہ میں آپ کو جارسے جائے اس کا پلائے دوں گا بیسٹ آف لکھنے طرف سے اس کے لئے میں آپ کو ڈیٹیل آتی ہے آپ کو ایک پویسن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میں اس پویسن پر الگ سی کچھ بنا کر اپنے خیال دکھیئے آپ اللہ حافظ کردu ایک موسیقی